بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو سعودی انفو اور میں ہوں محمد کبیر چند دنوں سے سوشل میڈیا پر ایک خبر گردش کر رہی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ سعودی عرب میں کفالت کا نظام ختم کیا جا رہا ہے اسی طرح جو بچے سعودی عرب میں پیدا ہوں گے ان کو سعودی عرب کی شہریت دی جائے گی اس کے علاوہ فیملی ٹیکس ماف کر دیا گیا ہے اس طرح کی خبریں ہیں اور وہ سوشل میڈیا پر ویٹسیپ فیسبوک ٹریٹر پر مختلف طریقوں سے پھیلائی گئی ہیں اس خبر کی حقیقت کیا ہے اس خبر کو وزارت محنت نے جو ہی اس خبر کا نوٹس لیا اور ان کو پتا چلا اس خبر کا تو پھر انہوں نے وضاحتی بیان جاری کر دیا ہے وزارت محنت کے مطابق لیبر قانون میں کسی قسم کی کوئی ترمیم نہیں کی گئی اور نہ ہی فیس ماف کی گئی ہے فیملیز کی نہ ہی تو کسی بچے کو کوئی شہریت دی جائے گی اور نہ ہی کفالت کا نظام منسوخ کیا گیا ہے کوئی بھی قانون جب بھی چینج ہوتا ہے تو وزارت محنت اپنے اوفیشل ٹویٹر اکاؤنٹ پر یا اوفیشل فیسبوک پر یا اوفیشل جتنے بھی سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس ہیں ان پر خبر کو نشر کرتی ہے اس لیے اس قسم کی کسی بھی خبر پر آپ اعتبار نہ کریں امید ہے ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کیجئے کہ ملتے ہیں اور نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک اللہ حافظ